امام خوینی برسی تو بہترین انداز انہوں نے اس سوال کی منظر کشیدی تھی تاکہ امام خوینی ایک ایسے عارف تھے اور ایسے ایک سیاست مدار تھے جن کی نگاہیں بہت آگے پر کی حالات پر دیکھنے تھے اور جو بات انہوں نے ایک عرصہ دراز پہلے کہی تھی جبکل کے یقین کولک نہیں کر پا رہے تھے آج آہست ایسا لوگ یقین ہو رہا ہے جیسے امام خوینی نے اپنے وقت میں کہا تھا امریکہ کوئی ہماقت نہیں کر سکتا ہے امریکہ میں کوئی غلطی نہیں کر سکتا ہے ایسا کی جوایاں دیا تھے یہ امریکہ کوئی شیطان کرتا ہے یہ کہتا ہے امریکہ میں کوئی طاقت نہیں ہے یہ جہولہ جو کہہ کر امریکہ کی اس وقت اگوہت کو قدرت کو توڑا تھا کہ جب لوگ سوچ نہیں سکتے تھے اور آج کا زمانہ اس کو محسوس کر رہا ہے آج قدرت آج جہاں پاور جہاں ویسٹرن سے جہاں اس طرف تبدیل ہو رہا ہے یہ کوئی بات کی علامت ہے امام حکومینی کے پیش نمیدات بہت سی قوی تھی یہ دیکھئے اپنے وقت میں امام حکومینی نے بہت سے موالک کے بارے میں مظلوموں کے بارے میں جنہیں بھولا دینا یہ جنہوں کو جنہوں کا چپٹر کلوز کر دینا لوگوں کا حدف سے جیسے فلسطین اس پہ بھی امام حکومینی نے اس انداز سے گفتگو کی اور اسے روز خودس کا نام دے کر جمعہ تلحیدہ کو فلسطین کے موضوع کو اس طرح سے زندہ کر دیا کہ آج عالم اسلام میں فلسطین ایک زندہ جو ہے کہتے ہیں وہ ایک ٹاپک بن کے جو ہے لوگوں سامنے موجود ہے اور وہ دور نہیں ہے کہ لوگ اپنی آزادی کو حاصل کرنے کل تک جنہوں غریب مستعظاف کمزور اور ایسے مظلوم تھے کہ آواز نہیں اٹھا سکتے تھے سر نہیں اٹھا سکتے تھے امام حکومینی نے اپنے عرفان اپنے خودرت اپنے طاقت اور وہ پروردگار نے جو ان کو ایک الہامی طاقت دی تھی اس کے نتیجے میں ان تمام مظلوموں میں وہ جوش پیدا ہوا کہ آج وہ تمام حالات کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو سکے ہیں خود آپ ایران میں دیکھیں کہ جب شاہ کے زمانے میں انقلاب کی بات ہو رہی تھی تو کسی کو یقین خود ایرانیوں کو یقین نہیں تھا کہ ہم انقلاب لا سکنے لیکن امام حکومینی کی مطانت دیانت اور دیرایت اور ان کے حسن تدویر نے لوگوں میں عزم بھرا لوگوں میں حمد بھری اور یہ انقلاب کامیہ گوا چونکہ انقلاب طاقت کی بنیاد پہ نہیں یہ انقلاب الہی قدرت اور الہی مقصد اور خدا سے تقرب کی بنیاد پہ تھا اس لئے پروردگار عالم نے اس انقلاب کی پورے امائت کی اور امام خمینی اپنے نظریات اور افکار سے آج اسی لئے زندہ ہیں چونکہ ان کے بیانات ان کے افکار کبھی ایران ملت ایران قوم ایران کے حوالے سے نہیں بلکہ عالم انسان عالم بشریت اس عموان سے ان کی گفتگوہ کرتے تھے لہٰذا ہمیشہ دل سوزی کی جب بات کرتے تھے تو ہمیشہ مظلوم کی بات کرتے تھے سنی شیعہ ہندو مسلم کی بات نہیں کرتے تھے مظلوم مظلوم ہے جہاں مظلوم ہوگا اس کے حمایت ہوگی جہاں ظالم ہوگا اس کے مخالفت ہوگی یہ وہ نظریہ تھا جسے عیت اللہ خان ونین نے ان کے بعد اقتدار حاصل کرنے کے بعد یا نیابت پانے کے بعد مکمل اسی عزم راسق کے ساتھ قائم رکھا اور انقلاب اپنے جو ہے تمام تحریکوں کے ساتھ دورہ دورہ ہیں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جس انقلاب کے اوپر مسلسل جسے چن لگے ہوں پابندیا لگی ہوں پھر بھی اس نے جینے کا سریقہ حاصل کیا پھر بھی اس نے اپنے قدرت مند بنایا کہ امام خمینی کی خسن تدبیر اور امام خمینی کی وہ فقہ جو آفاقی تھی جو عرفانی تھی الہی تھی اس کا یہ نتیجہ تھا جو آج ہم دمانے میں دیکھ رہے ہیں اور یہ انقلاب صرف ایران تک محدود نہیں ہوا چونکہ اس انقلاب میں مظلومیت شامل تھی مظلومیت کی حمایت شامل تھی حق پسندی شامل تھی لہٰذا بہت سے لوگوں کے اندر یہ جوش پیدا ہوا اور آج کئی ملکوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ بیداری ہے کہ ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں اور مظلومیت کی حمایت کرتے ہیں اور ظالم کو اکھاڑتے گیرنا چاہتے ہیں یہ انقلاب کی کامیابی ہے آقا یہ جو آپ نے یہاں پہ ایکزیبیشن لگی ہے اس میں بڑے بڑے جو ہمارے دیش کے راجیو گانڈی کا بھی اس میں قول ہیں اور سب لوگ کے یہاں پہ جو ہیں اس سے کیا مطلب کیا دکھانے کے لیے یہ بتانا چاہتا امام خمینی کا ایسی شخصیت تھے جنہیں سے مذہب سے جوڑ کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے حق پسندی انسان دوستی کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے اگر ان کی تحریک میں مذہب ہوتا تو جو غیر مذہب کی لوگ ہیں ان سے قطعن وابستانہ ہوتے لیکن اس طرح کہ افکار کا لوگوں کا پیش کرنا اس طرح کے نظریات کا ظاہر کرنا یہ اس بات کی کھلی علامت ہے کہ امام خمینی انسان دوستی ان کا انقلاب انسانیت حریت آزادی خواہی کے اور مظلومیت کی کامیابی اور حق و انصافی سر بلندے کے لئے تھے یہی وجہ ہے کہ محمد خمینی کی شخصیت تک کل بھی لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا اور آج بھی دنیا کی دانشور مفق پیر آپ سیاست مورد دیکھیں محمد خمینی کے بارے میں ایک اچھے خیالات کا بہت بہت شکریہ تو محمد خمینی کے بارے میں بتائی امام خمینی کی کیا شخصیت تھی اور کیا ان کے سوچ تھی اس بارے میں بہت ہی ساتھوئی سے مولانا محمد خمینی ہم بہت بہت شکریہ گزارے مولانا کے مولانا میں ہمارے قائم لگا آپ لوگوں سے گزاریش ہے کہ اور لوگوں تک پہتنا ہے تاکہ محمد خمینی کے جمعہ سکھے اور لوگوں تک پہتنا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ